ابھی دو مہینے پہلے ایک ویب سیریز آئی ہے دہار نام کی اگر نہیں دیکھیے تو اسے دیکھئے وہ کئی معاملوں میں اچھی ویب سیریز ہے میں اس کا پرچار کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں تو سعیوک سے مجھے اچھی علیکی تو بتا دیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس میں کیا ہے اس میں ایک پولس کا ایس ایچو ہے ایس ایچو ہے یا ڈی ایس بھی ہے شاید یہ کتھیکاری ہے پولس کا اسی کے جوریزکشن میں ایک سکول میں اس کا بیٹا پڑتا ہے اور سکول سے کمپلینٹ آئی کچھ بچے ایک موبائل فون ایک کمرے کے اندر دیکھتے وہ پکڑے رہے ہیں وہ موبائل فون وہی ہے جس کو اس کا باپ ڈھونڈ رہا ہے کسی کرائیم کی انویسٹیگیشن کے لئے وہ نمبر ٹریس کر رہے تھے وہی نمبر ہے تو باپ اور پولس کی پوری ٹیم بھاگی ہے اور پینسیو پر نے کہا کہ وہ بچے اس کمرے کے اندر ہیں اندر گیا تو اس کا اپنا بچہ ہی ہے وہ بچہ کریمینل نہیں ہے وہ تو گلتی سے فون اس کے پاس آگیا جو فون کریمینل کا تھا اس کے پاس آگیا اور تب وہ پولیس والا دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ اور اس کے تین چار دوست وہ سب ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو نو دس سال کے بچے کو نہیں دیکھنے چاہیے تھے لیکن اس کے بعد سب سے انٹرسنگ بات کیا ہے گھر جا کے وہ پولیس آفیچر اپنے بچے کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کم سے کم دو تین منٹ کا سین ہے کسی فلم یا ویب سیریز میں دو تین منٹ کا مطلب بہت بڑی بات ہوتی ہے جب ہم فلم لکھتے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سین ایک منٹ سے اوپر کا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حال میں ورنہ لوگ بور ہو جاتے ہیں میکسیمم ایک منٹ ہوتا ہے دو دھائی منٹ تک ایک تھیم پر بات چل رہی ہے اس کا مطلب ڈائریکٹر چاہ رہے کہ یہ بات ٹھیک سے پہنچے اور باپ اپنے بیٹے کو سکھا رہا ہے کہ بیٹا یہ چیزیں اس روح میں نہیں ہونی چاہیے اس روح میں ہونی چاہیے صحیح عمر میں ہونی چاہیے اور تم جو ویڈیو دیکھ رہے تھے اس میں لڑکی کو اوبجیکٹ کی طرح استعمال کیا جا رہا تھا لڑکیاں اوبجیکٹ نہیں ہوتی ہیں انسان ہوتی ہیں تمہاری ماں تمہاری بہن بھی لڑکی ہے دھیان رکھنا جس سے پریم کرو جس سے شادی کرو ویسا ہی سلوک کرنا جو چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ بھی ہو یہ ہوتی ہے باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے ماں کی ذمہ داری کہ جب بچے اس راستے پر جائیں تو ان کو تھوڑا سمجھائے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ کو یہ سب نہیں پتا ہے تو پتا ہونا چاہیے بہت بارے ریکٹ سیل رہے ہیں اس میں دنیا میں گیارہ بارہ سال کا ایک لڑکا اپنے کمرے میں لیپ ٹوپ پہ ویڈیو چیٹ کر رہا ہے شاید ایک آسٹیلین لڑکی سے جس کی عمرے 22-25 سال ہے اور وہ اس سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے اور پھر وہ اس سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو تم اتنے سندر ہو میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں تم بھی مجھے دیکھو پھر وہ پھر تھوڑا سی کپڑے اتارتی ہے اس کو کہتی ہے وہ تو پروفیشنل ہے تم بھی ایسا کرو اور وہ بچہ جس کو کچھ نہیں پتا کہ یہ دنیا کیسی ہے وہ کچھ کر بیٹھتا ہے اور یہ پورا ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے اور جیسی ایسی چیز ہوتی ہے اسے بہت کھٹ سے میسے جاتا ہے کہ اگر دو گھنٹے میں اس ایکاؤنٹ میں پانچ سو ڈالر زمع نہیں کیے تو یہ ویڈیو کلپ تمہارے پاپا ممی تمہارا انس ایکاؤنٹ میرے پاس ہے انس ایکاؤنٹ میں جتنے تمہارے فرینڈز ہیں ان سب کے پاس سر آ جائے گا سب کے ایمیل آئیڈی میرے پاس ہے اس کو بہتے ہیں سیکس چورشن اور یہ اس سمیت ٹینیجرز کے دنیا کی سب سے بڑی کرائیسس ہے بڑی بات نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی کا بچہ جھیل چکا ہو بڑی بات تب ہوگی جب اس نے آپ کو بتایا ہو اور اگر آپ کو نہیں بتایا ہے اور آپ اس خوش فہمی میں کہ ایسا ہمارے بچے کو ہوئی نہیں سکتا تو پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم اس بات سے انجان ہیں کہ ہم کس ستی میں ہیں اپنے بچوں سے بات کرنا شروع کر دیجئے پہلی بات تو ایسا نہ ہو اور ہو جائے تو آپ سے بات کر لیں کئی بچے جھیل نہیں پاتے پیسہ ہوتا نہیں ہے پیسہ ہوتے تو دیتے ہیں اور پانچ سو ڈورا کا معاملہ نہیں ہے وہ پہلی بار کا معاملہ ہے اس کے بعد پھر اتنا معاملہ ہے اگلی بار پھر اتنا معاملہ ہے اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ کسی بچے کے ساتھ یہ کرنے کے لیے ویڈیو ریکارڈنگ کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم اے آئی کے زمانے میں ہیں ڈیپ فیک سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو فوٹوگرافی بیسٹ ایپ ہے صرف اتنا اس کو کہنا ہے کہ یہ فوٹو ہے سمپل فوٹو سکول کی فوٹو پاسپورٹ سے اس فوٹو اس کو دینی ہے اور کہنا ہے کہ اس فوٹو کو ایک ایسی فوٹو میں تبدیل کر دو کہ بلیک میل کیا جا سکے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بس کل کو کبھی ہم میں سے کسی کا بچہ ہم سے یہ کہے کہ دیکھو پاپا دیکھو ممی یہ فوٹو میری لگ رہی ہے پر میری ہے نہیں تو اس کو مارنا پیٹنا نہیں ہے بھروسہ کر لینا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تکنیک اس لیول پہ ہے اور ایک اور ٹیکنالوجی جو بھی پبلک ڈومین میں نہیں آئی ہے کبھی بھی آ سکتی ہے لیکن بن چکی ہے وہ کیا کرتی ہے ایک فوٹو دینی ہے اور پرانٹ دینا ہے کہ اس فوٹو کے بیس پر ویڈیو گناو اور ویڈیو میں یہی ہونا چاہیے آپ جو چاہیے ویڈیو بن جائے گا آپ کا یہ بن جائے گا آپ وہ نہیں ہیں اور آپ کیا اس دنیا کے بڑے بڑے ٹیکنیکل ایکسپرٹس نہیں بتا پائیں گے کہ یہ ویڈیو نکلی ہے اس کو ڈیپ فیک کہتے ہیں آج کل ڈیپ فیک ہمارے آپ کے بچے اس خطرے سے گزر رہے ہیں اور یہ آج نہیں تو کل ہم سب کے بچوں کو جھیلنا ہے ان سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب کسی سے پریم بھی کرتے ہو مان لیجئے آج کل بچوں کی پریم میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے پاسورڈ شیئر کرتے ہیں کہ تم اس سے پیار کرتی ہے ہاں تو پاسورڈ دے تم اس سے پیار کرتا ہے ہاں تو پاسورڈ دے دونوں پاسورڈ دیتے ہیں پھر ایک اور آئی ڈی بنا لیتے ہیں الگ سے اس کا پاسورڈ دیتے ہیں پھر اس سبب بھروسہ اور قائم کرنا ہے پھر رات کو دو بجے جب پیرنٹ سوچ چکے ہیں پھر ویڈیو کال کرتے ہیں بھروسہ کرتی ہے ہاں تو پھر کپڑے اتار ویڈیو کال پہ یہ کھیل شروع ہو جاتا ہے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے دنیا کا کوئی بھی انسان کتنا بھی بھروسے مند ہو ایسی گلتی نہ کرے لڑکا ہو تو وہ بھی نہ کرے لڑکی ہو تو وہ بھی نہ کرے اور یہ ہماری پیڑھی نکل گئی ہے ہمیں نہیں پتا کہ یہ بھی خطرے ہوتے ہیں ہماری پیڑھی میں ایک سب خطرے تھے ہی نہیں ہم نے کم سے کم یہ سب نہیں جھیلا ہماری پیڑھی میں یہ تھا کہ گلتی سے آپ کہیں ہیں نہ آ رہے ہیں کسی سے دیکھ بھی لیا تو ہر آپ بھی فون لے کے گھوم رہا ہے اور فوٹ آگر کھنچ گئی اگر آپ کو بھی ایسی معصومیت آپ کے اندر ہے کہ میں نے فوٹو کھنچ لی میرا فون تو ائر پلین موڈ پہ ہے میرے فون میں ہی ہے باہر تو گیا ہی نہیں اس کو بولتے ہیں معصومیت اگر آپ نے فون میں فوٹو کھنچ لی ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا اس کو اگر آپ کو لگتا ہے ڈیلیٹ ہو گئی تو یہ معصومیت ہے کوئی سمپل سا ٹیکنیکل ایکسپرٹ جو بہت زیادہ پڑھا رکھا بھی نہیں ہے دو منٹ میں فوٹو باہر نکال لے گا کتنے بھی ڈیلیٹ کرتے رہی اپنے فون سے اور ایک بار انٹرنیٹ پر چلی گئی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو پرپیچول میمری سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتی وہ دنیا کے اتحاس میں جب تک دنیا رہے گی وہ فوٹو رہے گی وہ ویڈیو رہے گا کوئی نشپ پائے گا کوئی بچ نہیں پائے گا اور جب بچے اس دور سے نکلتے ہیں ان کوئی انگزائیٹی ہوتی ہے ڈیپریشن ہوتا ہے اور اس سمیں ان کو ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے ویقتی کی جو ان سے ٹھیک سے بات کرے ان کو سمجھے